یا بائیولوجک ہمارا پہلا کوشن آرمی نرسنگ اسسسٹنٹ کے ایکجام میں ایارو لکھناو میں دو جب ستر اینک ایکجام میں پہنچا گیا تھا اور اس میں پہنچا گیا گیا تھا اس میں پہنچا گیا تھا کہ لیوکوڈرما کی بیماری ہے اور ہمارے چورا آپسن کیا ہے پہلا ہے گلے دوسرا ہے توچہ تیسرا آپسن ہے آنکھ اور چوتھا آپسن یکرد تو اس کا صحیحہ آنکھ کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح آنکھ آپ کا آپسن نمبر بھی ہمارا بلکل��고 صحیح ہو جائے گا یعنی لیوکوڈرما کی بیماری ہے کیسی بیماری ہوتی ہے ایک توچہ کی بیماری ہوتی ہے آپسن نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا آرمی نرسنگ اسسسٹوڈکی ایکجام جتنے بھی سارے کوشن ہیں سارے کوشن آپ کو نوٹ کرا دوں گا بس آپ یہ سارے کوششن نوٹ کرتے جانا اور جب بھی آپ کا ایکجام لگتے ہیں یہ سارے کوششن پڑھ کے جانا اور آپ کا ایکجام میں یہی سارے کوششن وہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن مت دو آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ سریر میں ویسا کس اوٹک میں جمع ہوتا ہے اور یہ کوششن آپ کا ایارو بھوپال کے دو جا ٹھارک اینے کی جانا میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اوٹک کیا تھے پہلا اوٹک دوسرا اوپکلا اوٹک تیسرا اوٹک اور چوتھا اوٹک پیسی اوٹک تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا اوٹک نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی سریر میں ویسا کس اوٹک میں جمع ہوتا تھا یا کہاں بھی جمع ہوتا ہے یا ایڈی پوج اوٹک میں جمع ہوتا ہے اوپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن آتا ہے کوششن مت تین آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا مانو سریر میں ہوا ہارمون کونس ہے جو رکت میں سرابط ہوتا ہے اور یہاں ہردہ اسپند کی در کو نیانترد کرتا ہے اور یہاں کوششن آپ کا ایارو گوالیر کے دوزہ سترک این اے کی جان میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا ہے ہمارا ایڈرینیلین دوسرا ہے ہمارا تھائر اوکسین اور تیسرا ہے انسولین اور چوتھا کیا ہے ایشٹو ایشٹیرون تو اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کا اوپسن نمبر ای ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی مانو سرین میں ہوا ہرمون کونس ہے جو رکت میں سرابط ہوتا ہے اور ہردہ اسپند کی در کو نیانترد کرتا ہے تو اس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ایڈرینیلین ہو جائے گا اوپسن نمبر ای ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن آتا ہے کوششن نمبر چار آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ چکر کی کونسی پراوستہ ہے جہاں گربہ سے ادھک سنونی ہو جاتے اور باہر نکللہ سروح ہو سکتا ہے اور یا کوششن آتا ہے کہ ایارو ناکپور کے دوزہ اٹھارک این ایک جیان میں پوچھے گئے تھا اور جس کے چور اوپسن کیا ہے پہلے ہمارا پنر یوجی پراوستہ دوسرا ہمارا پرچرودون پراوستہ اور تیسرا ہے سرابی پراوستہ اور چوتھا ہے آر تو پراوستہ جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا اوپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی چکر کی کونسی پراوستہ ہے جہاں گربہ سے ادھک سنونی ہو جاتا ہے اور باہر نکللہ سروح ہو سکتا ہے جس کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا سرابی پراوستہ ہو جائے گا یعنی اوپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوسرے یہ سارے کوششن آپ کے نرسنگ اسیسٹنک جا میں پوچھے گئے ہیں اور یہ سارے کوششن نوٹ کرتے چلیے گا اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا کوششن آتا ہے کوششن مبر پانچ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ نملک کے قطنوں میں اسے کون سا صحیح ہے اور جس میں ہمارا پہلا ہے پاؤدھے سور کے پرکاس سے پراد اڑچا کو کاربو ہائیڈریٹ کے روپ میں سنگریت بھوجن میں پریورت کرتے ہیں اور دوسرا ہے پاؤدھوں میں فرد حرید ہوتا ہے اور تیسرا ہے پاؤدھ کوشکاؤں میں کوشکا کی بھی نہیں ہوتی ہے اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا کیول ایک سائی ہے دوسرا کیول ایک اور دو سائی ہے تیسرا کیول ایک اور تین سائی ہے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا اپسن نمبر بھی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی کیول ایک اور کیول دو صحیح ہمارا یعنی پوائنٹ نمبر ایک ہمارا بالکل صحیح ہے کار اس تھل ہے اور یہاں کوشن ہے کہ ایارو ناکپور کے 28 اینے کی جان میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے پروٹین سنسلیسر دوسرا ہے پرکاس سنسلیسر اور تیسرا ہے وسا سنسلیسر اور چوتھ ہے سو سن تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپ سے نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی رائی بو سوم نمکت میں سے کس کے لیے کار اس تھل ہے کس کے لیے ہوتا ہے یا پروٹین سنسلیسر کے لیے ہوتا ہے آپ سے نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں ساتھ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کون سا جیو توچھا سے سانس لیتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو احمد ناکر کے تو سترک اینے کی جان میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہیں پہلا ہے ساپ دوسرا ہے کےچوا تیسرا ہے بندر اور چوتھا ہے قنط سے تو اس کا صحیح آنسر کتنا ہوگا اس کا صحیح آنسر آپ کا ہو جائے گا آفت عمر بی ہمارا اے بلکس سہ ہی ہو جائے گا یعنی کون سا جیو توچھا سے ساس لیتا ہے کون سا توچھا سے سfour لیتا ہوا ہو جائے گا ہمارا کےچوںpha جو ایسا جو ہے جو شاشیں سیسا لیتا آف نمبر بی ہمارا بلکس سہ ہوجی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن آتا ہے کونڑ آٹھ میں پوچھا گیا تھا جو بھائی آرمی اینے کے نوٹس لینا چاہتے ہیں اور ان کا ایک جم بہت پاس آگیا اور اتنا ٹائم بلکل نہیں بچائے کہ وہ نوٹس بنا سکے تو دوستو یہ نوٹس ان کے لئے بہت ہی جروری ہیں ہم آپ کو اس نوٹس میں بائیولوجی کے کیمیسٹری کے فیجکس کے اور جی کے جیس کے ان سبھی کے اینے کے ایک جام میں آئے ہوئے سبھی کے ایک ایک ہزار پوستن سے زیادہ آپ کو پروائیٹ کرائیں گے اور سبھی سبجیکٹ کے نوٹس یعنی کیسے بائیولوجی ہوگیا ہمارا کیمیسٹری ہوگیا میت ہوگیا ان سبھی کے نوٹس آپ کو ہینڈ رائٹنگ میں پروائیٹ کرا دوں گا وہیں دوستو اگر آپ یہ نوٹس تیار کر لیتے ہیں تو آپ چالیس سے زیادہ پوستن بہت ہی آسانی سے کر سکتے تو دیر کس بات کی دیئے کے وارٹسپ نمبر پر ابھی سمپر کریں اور جس کے چور اپسن کیا ہے ہمارا اگر نیا سائی رس اور لار دوسرا ہے ہائیڈرو کلورک عمل اور سلیم اور تیسرا ہے پیت رس اگر نیا سائی رس اور چوتھا کیا ہے لار ہائیڈرو کلورک عمل تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر اپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کہ آہار نلی میں انگو دورہ سرابیت کون سے رس وسا کے پاسچر میں مہت خونڑ نباتا ہے تو کون نباتا ہے وہاں پیت رس اگر نیا سائی رس نباتا ہے آپ سے نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن بنو آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ نملکت میں سے کس جلی جنت میں گل فڑے نہیں ہوتے ہیں اور یہ کوشن اپسن 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 پندرک اینکی جان میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے آکٹو پس دوسرا ہے اسکوٹ اور صحیح انسر نمبر ڈ ہمارا صحیح ہو جائے گا یعنی نم رکت میں سے کس جلی جندوں میں گلفڑے نہیں ہوتے ایک اس میں گلفڑے نہیں ہوتے وہ حویل مچھلی میں گلفڑے نہیں ہوتے آپ سے نمبر ڈ ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن ہم معدس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے کیا ر 있잖아요 جمانے میں سہایہ ہے اور یہاں کوشن، ہم گ political بول پور کے دورست sometimes اینی کے کیا میں پوچھا ہے گیا ہے اور جس کے چورو آپسن کیا ہیں پہلا ہے بٹامین اے دوسرا بٹامین ڈی تیسرا بٹامین کے اور چوتھا گیا ہے خولک عمل اور جس کا سئی انسر کتنا ہو جائے ہیں اس کا صحیح انسر آپ کا آپسن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی ان میں سے کیا رکتہ تھکا جمعنی میں سائق ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے وہ وٹامین کے ہوتا ہے آپ سے نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں گیارہ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھے گئے ہیں کہ سب سے بائے چکر کو کہا جاتا ہے اور اس میں بائے دل ہوتا ہے اور یہ کوشن کو ایارو بھوپال کے دوزہ ٹھارے کے اینے کی جان میں پوچھے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارے کیلکس بائے دل پنج اور دوسرا ایک کا کرولا دل پنج اور تیسرا ہمارا پومنگ اور چوتھا کے جائنگ جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا دوسرا اپس ٹھارے کیلکس کوشن میں بارہ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ایک پوڑ zit کوشکہ بھیت نرمیت ہوتی ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو دانا پر کے دوزہ سولہ این اے کیا میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چار آپسن کیا ہے پہلا ہمارا سیلولوس دوسرا ہے کاربو ہائیڈریٹ اور تیسرا ہے لیپیٹ اور چوتھا ہے لائپو پروٹین تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا آپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی ایک پودوں کی کوشکہ بھیت نرمیت ہوتی یہ کس سے نرمیت ہوتی یا سیلولوس سے نرمیت ہوتی ہے یعنی آپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن مت دی رہا آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سی بیماری آنوانسک دورہ نیانتریت ہوتی ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو ناک پر کے دوزہ سترک این اے کی جا میں پوچھا گیا تھا اور اس کے چور اپنے کے بیماری آنوانسک دورہ نیانتریت ہوتی ہے ایک سے نمبر 60 ہوتی ہے اور اس کے بعد آگلا کوشن آتا ہے کیواری کوئی خاص گند نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ سمئے بعد اس میں آمونیا جیسی تیز گند آنے لگتی ہے کیونکہ اور یہ کوشن آپ کا ایارو امریٹی کے دورے بلوارے پندرگ این این لقدر میں پوچھا گیا تھا جس کے چورہ اپسن کیا ہے پہلا ہے ہمارا یوریک عمل اور یوریا آمونیا میں بدل جاتے ہیں اور دوسرا کہا ہے بلہ کا یوریک عمل یوریا اور کرییٹینین کی آمونیا میں پریورتن ہو جاتا ہے اس کا صحیح آنسر دوسرا آپ کا آپسن نمبر بھی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی جیوانڈوان دوارہ یوریا اموریاں میں بدل جاتے ہیں آپسن نمبر بھی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر پندرہ آتا اور اس میں ہم سے پہنچا گیا ہے کہ وائسکو میں سوید رودھر کوسکاؤں تا تھا لال رودھر کوسکاؤں کا اوسط انپاد کتنا ہوتا ہے اور یہ کوشن پھر ایارو گوالیر کے دوجہ سولہ اینک ایکجام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چار اوپسن کیا ہے پہلا ہمارا ایک انپاد بارہ سو دوسرا ایک انپاد ایک ہجا تیسرا ایک انپاد ساتھ سو اور چوتھا کیا ایک انپاد پانسو جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا اوپسن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی وائسکو میں سوید رودھر کوسکاؤں تا تھا لال رودھر کوسکاؤں اوسط انپاد کتنا ہوتا ہے کوسکو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو پندرہ کوسکو کیمیشٹری کے نوٹ کرانے والے یہ بھی سارے کوسکو آرمی اینک ایک جام میں پوچھے گئے تھا اور جس میں ہمارا پہلا کوسکو سولہ ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے نم لکھت میں سے کون اوسما کا سب سے کم چالک ہے اور یہ کوسکو آپ کا ایارو جبلپور کے دوزہ اٹھارک اینک ایک جام میں پوچھے گئے تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے چاندی دوسرا ہے تامبہ تیسرا ہے سیسا اور چوتھے پارا تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا آپ سے نمبر سی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کون اوسما کا سب سے کم چالک ہے تو کون ہو جائے گا وہ سیسا ہو جائے گا آپ سے نمبر سی ہمارا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر سترہ آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں 18 آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ نمی میں سے کس کو بھورا کوئیلا کہا جاتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو جبل پر کے 18 اینکک جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا انترا سائٹ دوسرا ہے بیٹومینیس اور تیسرا ہے کوک اور چوتھا کیا ہے لگنائٹ تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا اپسن نمبر دی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نمی میں سے کس کو بھورا کوئیلا کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے وہ لگنائٹ کو کہا جاتا ہے اپسن نمبر دی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں 19 آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ سلفیورک عمل کیا ہوتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو گیا ہے کہ دو جب پندر اینکک جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہیں پہلا ہے ایک چھارکی دوسرا ہے دوئی چھارکی تیسرا ہے تری چھارکی اور چوتھے کا چھتو چھارکی تو اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپ سے نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی سلفیورک عمل ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے یا ہوتا ہے ہمارا دوئی چھارکی ہوتا ہے آپ سے نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو یہ سارے کوشن نوٹ کرتے کے لیے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں بیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچا گیا ہے کہ سوڈیم واسپ لائم پیلے رنگ کے ساتھ جلتے ہیں اس کا کارنٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کوشن کا ایورو امیر ٹھیک دورہ سولہ اینکرین میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہمارا سوڈیم کی نیون آئیتا نوڑ جا اور دوسرا اپسن ہمارا پیلے کے اترک آنے سبھی رنگوں کا آسوسٹ کرنے کی اس کی شمتہ اور تیسرا کیا ہے پیلہ رنگ اس سرجید کرنے کے لیے سوڈیم کا اردھ پاتن اور چوتھا کیا سوڈیم پرماڑوں دورہ آسوسٹ اترکت ارجہ کا اسپیکٹرم کے پیلے چھتر میں اس سرجن تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کو آپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا سوڈیم واسپ لائم پیلے رنگ کے ساتھ جلتے ہیں اس کا کرن کیا ہوتا ہے اس کا کرن ہوتا ہے پیلہ رنگ اس سرجید کرنے کے لیے سوڈیم کا اردھ پاتن ہے آپ سے نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن با اکیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ سیمنٹ سمانتا ہے کس کا مصر ہوتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو بھوپال کے دوسرے پندر اینے کے جان میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چھوڑا آپسن کیا ہیں پہلا ہماراaurے کائلسی ایلومینیٹ اور دوسرا کائلسیم radi ہماراہ بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی سیمنٹ سمانتا ہے کس کا feathers کامی میٹ لکھنا تو یہ مجھلوٹا کا کیلسیم سیلیکی میں سیلیکیڑ والاہوں کوشن ہوتا ہے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے پوچھا گیا ہے کہ جب جلد سویم راسانی گروپ سے کسی تطر یا کھنیت کے ساتھ ملتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اور یہ کوشن آپ کا ایرو احمد نگر کے دوزہ سولہ کے اینے کے جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور آپسن کیا ہے پہلے ہمارا کاربونیٹن اور دوسرا ہمارا ویسی لیکیسن اور تیسرے ہمارا جل یوجن اور چوتھے کے آگسی کرنے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپ سے نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی جب جلد سویم راسانی گروپ سے کسی تطر یا کھنیت ساتھ ملتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں اسے جل یوجن بولتے ہیں آپ سے نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن ہے تک کوشن مبر تیس آتا اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ مومبتی بنانے کے لیے پریوکت راسانی دvatس تجولےہ ترغی currently یہ کوشن کے ارو ок sentdy پندر انکریق تک اور جس سے چور رہا ہے پہلے ہمارا لیکٹٹک ہائیڈروکارموں کا دوسرے ہمارا لیکٹک ہائیڈروکارموں کا تخہقت چکری ہائیڈروکارموں کا اپر آیاصل فیٹک ار ایرومیٹک ایڈروکارب نو کا تسکے آپ دور سے کتنا ہجائے گا ہے اپنا آخر رہا بلکس صحیح ہو جائے گی مومبتی بنانے کے لیے راستانک درست ایک مسئلہ ہے تو کون سا مسئلہ ہوتا ہوتا ہمارا ایلی فیٹک ہائیڈرو کاربنوں کا آفتن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں چوبیس آتا اور اس میں ہم سے پہنچا گیا کہ باروت کا آویسکار کس نے کیا تھا اور یہاں کوشن آپ کا ایارو میرٹ کے دو اٹھارک این ایک جام میں پہنچا گیا تھا اور ہے آپ نے باروت کا آویسکار کس نے کیا تھا وہ کیا تھا روجر بیکن기가 ایمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں پچیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچا گیا سامان ارورکوں میں جن تتوں کی سب سے ادھک آوسترکتہ ہوتی ہوئے ہیں اور یہ کوشنب کا ایارو آگرہ کے تجھے پندرک اینک ایک جام میں پہنچھا کہتا ہے جس کے چور اپسن کیا تھے پہلا ہے ہمارا سلفار فاسفورس اور سوڈیم دوسرا نائٹروجن پروٹیسیم اور تیسرا فاسفورس سوڈیم اور نائٹروجن اور چوتھ ہے کہ کیلسیم فاسفورس اور پروٹیسیم تو جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے نائٹروجن پروٹیسیم وہاں فاسفورس ہو جائے گا یعنی آپ سے نمبر بھی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں چھب بھیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کانچ کیا ہے اور یہ کوشن ایارو بریلی کی دور سترک اینک ایک جام میں پوچھا گیا تو جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے بہولک مسرن دوسرا ہے جیل تیسرا ہے اتی سیتی ترل او چوتے گا سوچ میں پریشٹلی ٹھوس تو اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپ سے نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی کانچ کیا ہوتا ہے کانچ کیا ہوتا ہے یا ایک اتی سیتی ترل پدارت ہوتے ہیں اوپسن نمبر سی اس کا بلکس صحیح انسر ہو جائے گا دوستو یہ سارے کوشن نوٹ کرتے گا آپ کو جب دیکھنے کو وہاں بھی مل جائیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن بس تائیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کی ترل اوستہ میں پائی جانے والی ادھا تو کونسی ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو جوالپور کے دوزہ ٹھاریک این ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اوپسن کیا ہے پہلا ہے برومین دوسرا ہے نائٹروجن تیسرا ہے فلورین اور چوتھا ہے کلورین تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گی ترل اوستہ میں پائی جانے والی ادھا تو کونسی ہو جائے گی تو کونسی ادھا تو پائی جاتی ہوا برومین ادھا تو پائی جاتی آپ سے نمبر ای ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلا کوشن کیا تھا کوشن میں اٹھائیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کسی سے میں سنچین والے سیل میں کس عمل کا پریوک ہوتا ہے اور یہ کوشن پاندرک ایسید دوسرا ہے ہائیڈروکلورک ایسید اور تیسرا ہے نائٹرک ایسید اور چوتھا ہے سلپیوری کیسید جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کو جائے گا آپ سے نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی سی سے میں سنچین والے سیل میں کس عمل کا پریوک ہوتا ہے کس عمل کا پریوک ہوتا ہے ایسید عمل کا پریوک کیا جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں انتیس آتا تھا اور اس میں ہم سے پہنچا گیا کی سابونی کرنڈ پرکریہ میں پرافت الکوہل کونس ہوتا ہے اور یہ کوشن پر ایارو جبل پر کے جو سترک اینے کی جام میں پہنچا گیا تھا اور اس کے چور اپسن کیا ہیں پہلے ہمارا ایتھائیل ایلکوہل دوسرا ہے میتھائیل ایلکوہل اور تیسرا ہے کاشٹ اسپریٹ اور چوتھے کے گلیسرال تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا اپسن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی سابونی کرنڈ پرکریہ میں پرافت الکوہل کونس ہوتا ہے کونس ہوتا ہے گلیسرال کا پریوک کیا جاتا ہے اپسن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن ہمارا آتا ہے کوشن میں تیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچے گئے سیکس ہارمون کا پتہ کس نے لگایا تھا اور یہ کوشن کو ایارو بھوپال کے پندر اینے کی جام میں پہنچے گا تھا اور جس کے 4 اپسن کیا ہے پہلے گا دوسرا ہمارا یوڈن اسٹینک اور تیسر ہمارے ایڈوارڈ کالوین اور چوتھوں گا سیموال کوہلھت سر کیتنا ہوگا اس کا سیئی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی اس فرمان کا پتہ کس نے لگایا تا کس نے لگایا یا لگایا تھا ایڈوارڈ کالوین نے لگایا تا آب سے نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا آسا کرتے ہیں دوستہ ہمیں کمیشٹری کی پندرہ کوششن نوٹ کر لی ہوں گے دوستہ اس کے مائتمائٹکس کے پانچ کوششن نوٹ کرانے والا ہوں جو ایسے کہ آپ کے آرمی اینک ایکجام میں پہنچے گئے اور یہ سارے کوششن آپ کے مائت کے اینک ایکجام میں آئے ہوئے تھے اور جس میں ہمارا مائت کا پہلا کوششن ہے اس میں ہم سے پہنچے گئے کسی رازی کا پانچ ورس کا سادھان بیاج اس رازی کا دو بٹے پانچ گناہ ہے تو سادھان بیاج کی در گیاد کیجئے دوستہ اسے کیسے لگائیں گے جو جو ہم بتا رہو اسی میجوٹ آپ لگانا جس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا سب سے پہلے کیا بول اللہ اس میں جو سادھان بیاج اس رازی کا دو بٹے پانچ گناہ ہے یعنی کہ اگر ہمارا مول دھن کتنا ہو گیا پانچ ہو گیا اور سمیں کتنا ہو گیا پانچ ورس ہو گیا در ہمیں نکال نہیں ہے اب بٹے کر دیں گے سو اور اس میں بیاج کتنا ملے دو بٹے پانچ گناہ ہو رہا ہے بیاج کتنا ملے بیاج ہمیں ملے دو ملے اور اس میں جو جو کٹرا کار دیں پانچ سے کٹیں کتنا پانچ دونی تس بیس ہو گیا اور پھر پانچ سے کٹیں گے پانچ چوکو بیس ہو گیا اور اس کے بعد یہ چار کا یہاں پر ملٹی بڑا ہو جائے گا کتنا آرک ویلو کتنی آجے آرک ویلو آجے آٹھ آجے گی یعنی در کتنی نکل کے آگے در ہماری آگے آٹھ پرسنٹ یہاں پہ نکل کے آجے آپس نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر 33 آتا ہے اور اس میں کیا دیا گیا اس میں دیا گیا ہے کہ انڈوں سے بھاری ایک ٹوکری میں بیس پرسنٹ انڈے ٹوٹ گئے آٹھ پرسنٹ سڑے ہوئے تھے اور چوبیس پرسنٹ ایک کے پکانے کے لیے باقی بارہ انڈے کچھ لوگوں نے کھالی پرارہ میں ٹوکری میں کتنے انڈے تھے اور یا کوشن نمبر بھوپال کے دور پندرک اینکی دیا میں پوچھے گیا اس پر کیسے سو لگ ہے سب سے پہ جو پرسنٹ دیا گیا سارا ہم کاؤنٹ کر لیں گے اس کے بعد کیا بچڑا وہ لکھ لیں گے یعنی چوبیس اور بیس کریں گے چوالیس ہوگی چوالیس آٹھ کرتی ہے باون ہوگی ایک پرسنٹ کی ویلوی کتنی آ جائے گی وہ ہو جائے گی ہمارا بارہ بٹے اٹھالیس اور ایک پرسنٹ کتنی اسے کارٹنگ کتنا ہے یہاں کارٹنگ بڑھ چوک اٹھالیس ہو گیا یعنی ہماری ایک پرسنٹ کی ویلوی کتنے برابر ہو گیا ہماری ایک بٹے چار کے برابر ہو گئی ہے اور ہمارا جو پورا پرسنٹ ہوتا کتنا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتا اسے ہم سو سے اگر گوڑا کر دیں گے یہاں سے ہمارا آئے گا چار کارٹنگ کتنا جائے گا یعنی اسٹارٹنگ کتنے انڈے تھے شروعات انڈوں کی سنگیہ کتنی تھی وہاں تھے ہماری پچیس تھی یعنی شروعات کتنے انڈے تھے شروعات ہمارے ٹوٹل پچیس انڈے تھے وہاں پہ اور اس کے بعد ہمارا اگلیہ کوشن آتا ہے کوشن مجھ چونتیس آتا ہے جس میں ہم سے کیا پونکچے گیا تھا کہ اے جو ہے بھی کو بیس پرسک لاپ پر بی کو بینٹشا ہے اور بھی اسے پچیس پرسک لاپ پر سی کو بینٹشا ہے یعنی سی پندرہ سورپے کا بھوکتان کرتا ہے اے نے اس کے لئے کتنا بھوکتان کیا تھا اسے کیسے سول کرے گے سب سے پہلے مان لو اے نے ایک سورپے بھوکتان کیا اور اس کے بعد گوڑے کریں کہ اس کے بعد اے ہیں بی کتے پرسنٹ لاپ پر بیچ رہا یعنی ایک سو بیس بٹے سو اور اس کے بعد کیا کر دیں جو بھی ہے وہ سی کو کتہ پرسن لابو لے رہا وہ لے رہا پچیس پرسن یعنی ایک سو بٹے ہم سو کردیں گے اور اس کے لئے سی نے روپئے کتنے دیا روپئے دیا быстро ruined روپے دیا اسے ہم کر دیں ہے پند نہیں سو کے برابر کردیں گے اور یہاں پر جو کاٹ رہا سیدھا ہمو سیمکار لیں گے یعنی جیںدز سے جیرو کر کر ڈیٹ توٹل کے آگئے آگئی ہے یعنی اسے کتنہ بھکتا کیا تھا یہاں پہ تین پس پندر یعنی پانس ہو گیا اب یہ دو یہاں پہ گھڑا ہو جائے گا یعنی ایک سی ویلیو ہماری نکل کے آگئی ہے ایک ہزار یعنی ٹوٹل نکل کے آگئی ہے یعنی اس کے لئے اے نے کتنا بھکتان کیا تھا ایک ہزار روپے بھکتان کیا تھا آپسن نمبر بی ہمارا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا میتھمائٹک سے اگلا کوشن آتا ہے کوشن 35 آتا اور اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ نینہ نے دیکھا کہ ایک نسٹیت مولدھن میں چار ورس میں میں بیس پرسط وارسک سادان بیاج کی درس سے چھتیس ہزار ہو جاتا ہے تو مولدھن گیاد کیجئے مولدھن پوچھ رہا ہے اور اس میں دیا کیا گیا چھتیس ہزار جو ہمارا میسرزن ہوتا ہے اے برابر ہوتا ہے مولدھن ہوتا ہے سادان بیاج ہوتا ہے یہ سارے ٹوٹا ملکے ہمارا کیا بن جاتا ہے وہ میسرزن بن جاتا ہے یعنی یہاں پہ جو ہمارا سادان بیاج کتنا دیا گیا ہے سادان بیاج کتنا ہو جائے جو ہمارا چار گوڑے بیس پرسط یعنی اگر ہم سامنے اور در کو گوڑا کرتے ہیں ہمارا کا نکلتا ہے بیاج نکلتا ہے تو کتنا ہو جائے گا چار دونی آٹھ یعنی اسی پرسط ہمارا کیا ہو گیا یہ سمپل انٹرین ہو گیا اور ہمارا مولدھن ہوتا ہے ہم ایسا ہوتا ہے سو پرسنٹ ہوتا ہے یہ ٹوٹل بیلیو کتنی हاتی ایک سو اسی پرسنٹ دیا کس کے برابر ہے یعنی جو ہمارا یہ اسی پرسط نکلا ہے یہ مصورزن نکلا ہے یہ دیا گیا ہمارا 36000 کے برابر دیا گیا ہے اب اسے کاٹیں گے جی دو ہو جائے گا وہ اٹھار دو ناً زیادہ یعنی دو جیسے زیادہ کسکتا ہو جائے گا اور دوزچا اس کے برrick فیجکس کے پانچ کوشن نوٹ کرانے والے ہیں یہ بھی آپ کے آرمی اینک اکجام میں کوشن آیا تھی یہ بھی کوشن آپ نوٹ کر لیجئے گا اور جس میں ہمارا پہلا کوشن ہے کوشن مچھتیس ہے اور اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا کہ پری سی پی آکرت کے لیکھا کون ہے یہ کوشنب کا ایارو بریلی کے توجہ سترک اینک اکجام میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور آپ سن کیا ہے پہلا ہے آئنسٹرین دوسرے ہے ٹالمی اور تیسے ہے نیوٹر چوتھ ہے گذہ لے لیوں جس کا سی سے یہ کتنا ہزا ہے بلکس ہے ہمارا بلکس ہو جائے کے پری سی پی آکرت کے لیکھا نیوٹر میں ہمارا بلکس ہو جائے اور اسے کوشنب دو ہے کوشنب سنتیس کرتے ہیں اور اس میں ہم سے پراؤ کیا ذہو لگ بھائی کس کے برابر ہوتا ہے اور یہ کوشن ہے کہ ایارو گیا کے دو اٹھارک این ایک جان میں پوچھا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا اپسن ہے ہمارا ایک سکتیس لیٹر دوسرا ایک سو انسیڈ لیٹر اور تیسرا دو سکتاون لیٹر اور چوتھا کے تین سو اکیس لیٹر تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا اپسن نمبر بھی ہمارا ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی تیل کا ایک بہر لگ بھائی کس کے برابر ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے ایک سو انسیڈ لیٹر کے برابر ہوتا ہے آپسن نمبر بھی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں 38 آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ نیم لکھت میں سے کس ایک پرکارک ترنگوں کا پریوگ رات دشت اپترڑ میں کیا جاتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو ناکپور کے دو اپسن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے 21 ایک پرکارک ترنگوں کا پریوگ رات دشت اپترڑ میں کیا جاتا ہے کس کا پریوگ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے آورک ترنگ میں آپسن نمبر سی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن میں 49 آتا اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ نیم لکھت میں سے کس میں اچھتا اٹھ جا ہوتی ہے اور یہ کوشن جو لگا ہوتا ہے کس سدھاند پر کارک ترنگ پرکارک ترنگ اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن آتا ہے کوشن نمبر 40 آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ موٹر کار میں سیتلان تنتر یعنی ریڈیئیٹر جو لگا ہوتا ہے کس سدھاند پرکارک ترنگ پرکارک ترنگ پرکارک ترنگ کاری کرتا ہے اور یہ کوشن ایارو لکھنا ہوگی تجھے سولہ اینکہ میں پوچھے گئے تھا اور چور اپسن کیا ہے پہلا ہے کیول چالن دوسرا ہے کیول سموہن تیسرا ہے کیول وکرن اور چوتھے کے چالن اوہاں دونوں جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کو آپ سے نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی موٹر کار میں سیتلان تنتر یعنی جو ریڈیائٹر ہوتا ہے کس سدھاند پر کاری کرتا ہے یا کس سدھاند پر کاری کرتا ہے یا کرتا ہے کیول سموہن پر کاری کرتا ہے آپسن نمبر بھی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا وہاں دوستہ اس میں کیا ہے ٹائم کم بچا ہے یعنی اگزام کافی پاس آگیا اگر آپ کی تیاری پروپٹ نہیں ہو پائی آپ میرے نوٹس لے سکتے اگر یہ نوٹس آپ تیار کر لیتے تو آپ کی چالیس سے زیادہ کوشن آپ کے اسی نوٹ مل جائیں گے وہاں پہ اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں دیئے کے وارسن نمبر پہ ابھی سمپر کر کے لے سکتے وہاں پہ اور اس کے بعد دوستہ آپ کا جی کے جی اس کے دس کوشن نوٹ کرانے والا ہوں جو کہ آپ کے آرمی این ایک ایک جام میں پوچھے گئے تھے اور جس میں ہمارا پہلہ کوشن کوشن میں اکتالیس ہے اور اس میں ہم سے پوچھے گئے کہ بھارت کے نیانترک یہ وہ مہا لیکھا پریشت کا کاریکال کتنے ورس کا ہوتا ہے اور یہ ایک جو سنب کا ایارو گوالیر کے 2018 این ایک جام میں پوچھے گئے تھا اور اس کے چور اپسن کیا ہے پہلہ تین ورس دوسرا ہے چار ورس تیسرا ہے پانچ ورس اور چوتھا ہے کیا چھے ورس اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا اوپسن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی بھارت کے نیانترک او مہا لیکھا پریشت کا کاریکال کتنے ورس کا ہوتا ہوا ہوتا ہے چھے ورس کا ہوتا ہے اوپسن نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن 42 آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ مہاتمہ گاندھی کا راج نیتک گروہ کون تھا اور یہ کوشن کا ایارو بریلی کے 2018 این ایک جام میں پوچھے ہوا کوشن ہے اور جس کے چور اوپسن کیا ہے پہلہ گوپال اکرس نگوکلے دوسرا بالگنگا مہاتمہ گاندھی کے راج نیتک گروہ کون تھے تو کون ہو جائیں گا گوپال اکرس نگوکلے ہو جائیں گا آپسن نمبر اے ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن 43 آتا ہے اور اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ مدھ مکھیوں کے پرجنانت اون پرابندن کا کو کیا کہتے ہیں اور یہاں کوشن کا ایارو بھوپال کے دور سترک این ایک جام میں پوچھا گیا تھا جس کے چور اپسن کیا ہے پہلے ہمارا سیری کلچر دوسرا ہمارا سلوی کلچر تیسرے پیسی کلچر اور چوتھ ایک کلچر اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کو آپ سے نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی مدھ مکھیوں کے پرزنان اون پرابندن کو کیا کہتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں ایک کلچر بولا جاتا آپ سے نمبر ڈی ہمارا بلکس صحیح ہو جائے گا دوسروں کوشن میں اس لئے جلدیلی قرار ہوں کہ آپ کے ٹائم ویش نہ ہو کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم بچا ہے نہیں ایک جام کے لئے یہ سارے کوششن آپ جلدیلی ریویجن کرتے جانا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوششن آتا ہے کوششن میں چوالیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچا گیا ہے کہ رکت کے اسکندن ہے تو کون سا ویٹامین آوستک ہوتا ہے یا کوششن آپ کا ایارو جبل پور کے دوہزار سولہ اینک ایک جام میں پہنچا گیا تھا اور جس کی چور اپسن کیا ہیں پہلا ہے ویٹام ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی رکت کے اسکندن ہے تو کون سا ویٹامین آوستک ہوتا ہے کون سا ویٹامین کے بلکل آوستک ہوتا ہے اوپسن نمبر سی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوششن آتا ہے کوششنوں پہنٹالیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچے گئے کہ پہلی بار پرمانٹ بم کہاں پھینکا گیا تھا اور یہ کوششن آپ کا ایارو ناکپور کے دوہزار اینک ایک جام میں پہنچے گئے تو جس کی چور ایسا ہے پہلا ہے ٹوکیو دوسرا ہانگ کانگ تیسے ناکہ ساکھی اور چوتھا ہے ہیرو سیما جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کا ایسا نمبر دی ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی پہلی بار پرمانٹ بم کہاں پھینکا گیا تھا یہ کہاں پھینکا گیا تھا ہیرو سیما میں پھینکا گیا تھا ہیرو سیما میں پھینکا گیا تھا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشنوں پہ چھالیس آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچے گئے اور یہ کوشنوں کا ایرو احمد نگر کے 28 اینک اکجام میں پھینکا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہے پہلا ہے فٹبال دوسرا ہے ویڈ مینٹ اور تیسرا ہے باسکٹبال اور چوتھا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کا اپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی سنتور ٹرافک کس کھیل سے سمبندیت ہے یا کس کھیل سمبندیت ہوتے ہیں یا ہوتی ہے فٹبال سے سمبندیت ہے اپسن نمبر اے ہمارا بل چاہ ساتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچا گیا کہ پسٹیم بنگال میں رانی گنج کا سمبند کس سے ہے اور یہ کوشن آپ کا ایرو دانا پر کے 26 اینک اکجام میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہیں پہلا ہے کوئیلہ چھتر سے دوسرا ہے لاؤ ایسک سے اور تیسرا ہے میگنیز سے اور چوتھ ہے کاپر سے جس کا صحیح انسر کتنا ہوگا اس کا صحیح انسر آپ کا اپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی پسٹیم بنگال میں رانی گنج کا سمبند کس سے ہے کیا کس سے ہو جائے گا یا ہو جائے گا کوئیلہ چھتر سے ہو جائے گا اپسن نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن آتا ہے کوشن پچاس آتا ہے اور اس میں ہم سے پہنچا گیا کہ جو جلہ دردہ جوڑتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایرو لکھنو کے دوسرا ہے اینک اکجام میں پہنچا گیا تھا اور جس کے چور اپسن کیا ہیں پہلا سری نگر اور لے کو دوسرا ہے اوڈانچل پردیس اور تیبت کو تیسرا ہے چمبہ اور سپتی کو اور چوتھ کیا ہے کالیم پانگ اور لہاظہ کو تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کو جائے گا آپ سے نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی جو جو جلہ دردہ ہوتا ہے کسے جوڑتا ہے یا جوڑتا ہے آپ سے نمبر اے ہمارا بلکل صحیح ہو جائے گا جو بھائی نوٹس لینا چاہتے ہو دیئے گا واتسپ نمبر سمپر کے نوٹس لے سکتے ہیں اگر آپ یہ سارے نوٹس تیار کر لیتے ہیں آپ کے آرمی اینک اکجام کوئی بھی کوششن آپ کا باہر نہیں جانے والا بس آپ کو یہ سارے نوٹس آپ کے تیار ہونے چاہیے اور دوستان اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ چینل نئے ہو چینل سسکرائب کرنا تھا کہ آگے بچے لئے گا آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتے رہے ہیں اوکے دوستان ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہیں بندے ماتلو